اور زکاة کیا اس کے آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ نہیں آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے دنیا بھی اس سے بہتر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس اقسم علیہن لوگوں میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں ما نقصت صدقت من مال میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یربیہ عربیہ عز و جل حدیث قدسی ہے یہ ابن آدم انفق انفق علیہ اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میرے لیے میں تجھ پر خرچ کروں گا اب خالق و مخلوق کا مقابلہ جب ہوگا تو کون جیتے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ خرچ کرے نہیں اللہ رب العزت اپنی عزمت و رشانوں کے مطابق عطا کرے گے انسان جتنا بھی خرچ کر لے اللہ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا بلال انفق وَلَا تَخْشَ مِنزِ الْعَرْشِ اِقْلَانَ خرچ کرتے جاؤ اور اللہ کے خزانوں میں کمی کبھی نہیں پاؤ گا کیا اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا نہیں دنیا میں بھی صدقہ اور زکاة کا فائدہ یہ ہوتا ہے مال میں برکت آ جاتی ہے صحیح مسلم کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائی ایک شخص چٹیل میدان میں جا رہا ہے بادلوں سے آواز آئی فلان شخص کے باغ کو سیراب کر دو بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے حرکت کرتا ہے کالے پتھروں پہ برستا ہے کالے پتھر خود بخود پانی کٹھا ہوتا ہے اللہ رب رزت کی مشیعت سے اور ایک کھالی بن جاتی ہے اور پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ شخص پانی کے پیچھے چلتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کو دال لے کے پانی کو اپنے باغ کی تفلی جا رہا ہے پوچھتا ہے مسمو کہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو کہا بتاؤ تو سہی جب اس نے نام بتایا تو کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ اس کے باغ کو سیراب کر دو بتاؤ تم کرتے کیا ہو کہا میں بھی اللہ کا میرا باغ بھی اللہ کا جب باغ کا پھل آتا ہے فَأَتَصَدَّقُ بِسُلُسِ میں تین حیثوں میں تقسیم کرتا ہوں اور سب سے پہلا حیثہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا وَآَكُلُ وَعِيَا لِسُلُسَا اور ایک حیثہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل وعیال کے لیے لے جاتا ہوں وَعُرُدُّ فِيْهَا سُلُسَا اور تیسرہ حیثہ میں اس باغ کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہوں تو صدقہ اور زکاة اس کا آخرت میں تو فائدہ ہے قیامت کے دن تو یہ سائیبان بنے گا یہ صدقہ جس دن کوئی بھی سائیہ نہیں ہوگا اس سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے فعلی عبادت سے آخرت تو سمرتی ہے دنیا بھی سمرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو اپنے خادم اور متحتی میں کام کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہو یا اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو اگر تمہاری دیت درست ہے اللہ رب و عزت ان چار مددات میں خرچ کیا گیا مال تمہارے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں اور اگر صدقہ ہے تو اس کی وجہ سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی